تو حضورﷺ کا صحابہ بھی ایک عرض کی حضورﷺ کی بارگاہ میں آکے عرض کی حضورﷺ آزے ہوا از کہا رسول اللہ آپ کے صدقے سے ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے آپ کے صدقے سے ہی ہمیں سارا شعور ملا ہے یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بندہ اپنے ماضی کو بھی یاد کرتا ہے کبھی کبھی اور ماضی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے تحت شعور میں لا شعور میں اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جب بھی اپنے ماضی کے متعلق اور اس کے متعلق کا کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو انسان کو وہ یاد آ جاتا ہے آپ بچپن میں جس سکول میں پڑھتے ہیں آج بھی اس سکول کے قریب سے گزریں تو اس بچپن کی یادوں کے جھروں کو میں آپ کا دماغ چلا جاتا ہے آپ شہر میں کسی شہر میں رہے ہوں ملتان میں رہے ہوں آپ نے کچھ سال زندگی کے وہاں بسر کیے ہوں آج ملتان میں آپ چلے جائیں تو آپ کو وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے ماضی کا وہ گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے وہ دوست یاد آ جاتے ہیں وہ لمحات یاد آ جاتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے حضور کے صحابی ارز کیا رسول اللہ مجھے دور جاہلیت کے دو واقعات نہیں بھولتے ان میں سے پہلا واقعہ جب یاد آتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہسی نہیں رکتی اور دوسرا واقعہ جب یاد آتا ہے تو میرے آنسوں نہیں کھمتے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ صحابی ان صحابہ کے سامنے وہ دونوں واقعات بیان کرو وہ دونوں واقعات بیان کرو اب وہ صحابی کڑے ہو گئے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی غلامی اختیار نہیں کی تھی جب آپ کا قلمہ نہیں پڑا تھا جب آپ کی صحبت اور سنگت نہیں ملی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لات منات ازا ان بتوں کی بیر بھی کرتے تھے اور ان کی پوجہ کرتے تھے اور انہیں اپنا الہ مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا طریقہ تھا کہ ہم ہر چیز کا الہدہ الہ اور بت بنا کے رکھتے تھے ایک بت ہمارا ہوتا تھا جو ہم سفر میں اپنے پاس رکھتے اور ہمارا عقیدہ اور ایکان یہ ہوتا تھا کہ یہ سفر کے اندر ہماری حفاظت کرے گا سفر کے اندر ہماری حفاظت کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری غربت کے دن تھے اور میرے گھر میں میری ایک بیوی تھی اکیلی حاملہ اور صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں تھا غربت کیسے دن آگئے میں اور میری بیوی بیٹھے تھے ہم نے آپس میں گفتگو کی کہ اب ہمارا آخر بچہ ہو جائے گا اس کی بھی ضروریات ہے اور ہماری غربت کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپس میں منصوبہ یہ بنایا کہ میں کچھ وقت کے لیے چلا جاتا ہوں اور جا کے کچھ رزق کما کے آتا ہوں کچھ اپنی مالی حیثیت کو ہم بہتر کر لیں جب یہ فیصلہ ہو گیا تو میرے گھر کے اندر ایک ہی بت تھا جو بت بہت بڑا تھا اب میں نے جب اس بت کو دیکھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بت اٹھا کے تو میں سفر نہیں کر سکتا تو ہم نے اس کا حال نکالا حال کیا نکالا سنیے حال یہ نکالا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آٹے کا ایک بت تراشا میری بیوی نے آٹا گونڈا آٹے کا ہم نے ایک بت تراشا اسے دوب میں رکھ دیا جب وہ خوشک ہو گیا میں نے اپنے سامان میں ڈالا جو کھانا پینا تھا وہ بھی سامان میں ڈالا اب میں سفر پہ نکل گیا میری بیوی نے مجھے الویدا کیا جب میں سفر پہ چلا گیا تو سفر کرتے کرتے کئی دنوں کا جب میں نے سفر کر لیا میرا جو رزاد دے رہا تھا کھانا تھا وہ ختم ہو گیا اب میرے پاس کوئی خوشک راشن بھی نہیں تھا کچھ کھانے کا نہیں تھا اب صورتحال یہ تھی کہ میں جس مقام پہ پہنچا تھا وہاں دور دور تک یا رسول اللہ کوئی آبادی نہیں تھی دور دور تک کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے اب صورتحال یہ تھی کہ میں اس قدر تھک چکا تھا اور بوک کی وجہ سے اتنا نڈھال تھا کہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں چند قدم بھی اٹھا کے آگے رکھ سکوں اب اس پریشانی کے عالم میں جب میرے پاس کوئی اور حال نہیں تھا میں بار بار اپنا سمان ٹھٹولتا تھا کہ شاید کچھ نکل آئے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے آپ ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں پھر بار بار دیکھتے دیکھتے پھر اسی جگہ پہ دیکھتے ہیں آپ کی گھر کی بی بی آکے پھر بار بار دیکھتی ہے آپ کہتے ہیں یہ جگہ میں نے دیکھ لی وہ کہتے ہیں پھر دیکھ لیں شاید وہ چیز یہاں پہ پڑی ہو تو انسان کو نفسیاتی طور پر یسر ہوتا ہے بار بار وہ دیکھتا ہے صحابی نز کی یا رسول اللہ آپ نے اسی بت کو نکالا جب بت کو نکالا تو میں نے سوچا کہ آج بوک ہے اور کچھ نہیں ہے یہ آٹے کا بنا ہوا بت ہے آج یہ بت کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا تو میں نے یا رسول اللہ دو پتھر اٹھائے اس کا آٹا بنایا اور پھر اسی کی روٹی بنائی اور اس کو میں نے کھا لیا جب کھا لیا پیشاف کے راستے سے خارج کر دیا صورتحال یہ ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جب آپ پہ ایمان لایا ہوں تو وہ جو منظر یاد آتا ہے اور اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے کہ ہماری یہ حالت تھی دماغی اور جہلیت کے اتنے گھٹا ٹھو پندیرے میں ہم بھٹک رہے تھے ہمیں اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ جس رب کو جسے ہم رب سمجھتے تھے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا میں نے اس کے چکڑے کیے روٹی بنا کے کھا لی وہ ہماری کیا حفاظت کرے گا جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے وہ اور وہ بتوں کو پوجنے والوں کی وہ بے بسی یاد آتی ہے اس بت کی بے بسی یاد آتی ہے تو یا رسول اللہ میری ہنسی نہیں رکھتی میری ہنسی نہیں رکھتی کہ ہم آپ سے پہلے کیا تھے اور یا رسول اللہ جب میں چلا گیا دور دراز علاقے جہاں پہ کمانے کے لیے گیا تھا کچھ سال لگا کے میں واپس آیا میں جب کافی سارے سال گزار کے واپس مکہ پہنچا تو یا رسول اللہ صورتحال یہ تھی کہ میں جب مکہ داخل ہوا تو میرے بھائیوں نے مجھے دیکھا مجھ سے چہرہ پھیر لیا میں اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے بگلگی ہونے کے لیے اپنی باہیں پھیلا رہا تھا اور میرے بھائی مجھ سے ہی مو پھیر رہے تھے دور جا رہے تھے میں آگے بڑا میرے بچمن کے دوست مجھے نظر آئے میں ان کی طرف لفکا اور انہیں پکارا انہیں نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا میرے رشتہ دار مجھے نظر آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا استقبال کرنے کی بجائے مجھ سے ملنے کی بجائے مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں انہوں نے بھی مجھ سے چہرہ پھیر لیا میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی وجہ کوئی سبب تو بیان کرو مجھ سے اتنی نفرت کا اظہار کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ تیرے جانے کے بعد تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی تیرے جانے کے بعد تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور ہمارا عقیدہ ہے کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہو وہ گھر نحوست سے بھر جاتا ہے اور ہمارا رواج یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ دخن کر دیا جائے تیرے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوئی ہم کہتے رہے تیری بیوی سے لیکن تیری بیوی نے معاشرے سے ٹکر لی ہے ہماری رسم سے ٹکر لی ہے ہمارے رواج اور عقیدے سے جکرنی ہے اور وہ نحوست تیرے گھر میں موجود ہے جب تک وہ بیٹی تیرے گھر میں موجود ہے تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں اگر ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق ہوا تو تیرے گھر میں جو نحوست موجود ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی آ جائیں گے اس لیے اگر چاہتے ہو کہ بھائی ملیں چاہتے ہو کہ دوستوں سے تعلق قائم رہیں چاہتے ہو کہ رشتہ داریاں قائم رہیں تو پہلے جاؤ اس نحوست کو نکالو اور ہمارے سامنے اسے زندہ تفن کرو ہمارے سامنے اسے زندہ تفن کرو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر پہنچا غصے کے عالم میں گھر پہنچا کہ میری بیوی نے کیا کیا عرب کی رسم کو توڑا اور اس بیٹی کو اس نے زندہ درگور نہ کیا یا رسول اللہ میں جب اپنے گھر پہنچا میں نے دروازے پہ دستک دی جب دروازہ میں نے بار بار غصے سے دستک دی ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اس نے دروازے کو کھولا جب دروازے کو کھولا آپ بھی بیٹیوں والے ہیں آج تو بھون کا دور ہے اگر آپ شہر تک ہی چلے جائیں تو بیٹیاں توتلی آواز میں چھوٹی بیٹیاں فرمائشیں کرتی ہیں بابا ہمارے لیے یہ بھی لیتے آنا بازار سے بابا ہمارے لیے یہ بھی لیتے آنا تو اس بیٹی کے بارے میں سنیں اور سمجھیں کہ نبی ہمارے رحمت للعالمین ہمیں کیا دے کے گئے ہیں اور کیا دے رہے ہیں آج تک اور کیا قیامت تک ہمیں عطا کرتے رہیں گے کتنی رحمتوں کا حصہ ہر سانس پہ محمد مصطفیٰ کا مقروض ہے کتنا رحمتوں کا حصہ ہمیں ملا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جب دروازہ کھولا سامنے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی دور میری بیوی کھڑی تھی میرے گھر کے اندر جب اس نے دروازہ کھولا میری بچی نے میری بیوی نے مجھے دیکھا تو خوشی سے کہا بیٹی یہ وہی تیرے بابا ہیں جن کو یاد کرتے کرتے تو نے اپنی زندگی کا بچپنا بھی دایا ہے یہی تیرے بابا ہیں جنہیں ترات یاد کرتی تھی اپنے بستر کے اوپر جب اس بچی نے یہ سنا وہ معصوم سی بچی اپنے بابا کے قدموں سے لپڑ گئی عرض کیا رسول اللہ وہ معصوم بچی بچی میرے قدموں سے لپڑ رہی ہے اور میں معاشرے کی نفرت رشتہ داروں کی دلائی ہوئی نفرت جو میری نفسیات پہ جو میری ذہن پہ ہیوی ہے میں نے اس نفرت میں بڑے ہوئے قدم اپنے گھر کے اندر رکھے اپنی بچی کو پیار نہیں کیا اپنی بچی کو دھدکارہ سائد پہ کیا اور اسے کمرے کے اندر لے کے جانے لگا میری بیوی سامنے آئی اور اس نے کہا اے میرے سرطاعت تو کیا کرنے لگا ہے میں نے کہا کہ تُو نے معاشرے اور میرے عرب کے رواج کا تُو نے غلط استعمال کیا ہے تُو نے اس بچی کو گھر میں کیوں رکھا ہے تُو نے اس نہوست کو گھر میں کیوں رکھا ہے تُو نے اس سامپ کو گھر میں کیوں رکھا ہے تُو نے اس نہوست بڑے وجود کو میرے گھر میں کیوں پالا ہے میں اس بچی کو ابھی زندہ تفن کر دوں گا یا اس کے چکڑے کر دوں گا صحابی بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے پکڑا اسے کمرے میں لے کے گیا جب کمرے میں لے کے گیا اس بیوی نے بیبس میری بیوی نے اپنا دوبچہ اتارا میرے قدموں میں رکھا اور کہا کہ اے میرے سرطاق تو نہیں جانتا کہ میں نے اس صفاق اس ظالم اس ستم ذر معاشرے کا کس طرح مقابلہ کیا ہے ہم نے کتنی راتیں تیرے دن گزاری ہیں اس بچی نے ہر رات تجھے یاد کرتے ہوئے گزاری ہے اس بچی نے ہر رات تیرے بین روکے ہوئے گزاری ہے اور میں ہر رات اسے ایک دلاسہ دیتی تھی کہ تیرے بابا تیرے لیے کمانے کے لیے گئے ہیں تیرے بابا آتے ہوں گے اور تجھے اپنے کندوں پہ بچھا کے مکہ کے بازار میں لے کے جائیں گے تجھے ترہ ترہ کے کھلاؤں میں لے کے دیں گے تجھے زرک برک لباس لے کے دیں گے یہ بچی ہر رات صرف کسی ایک آس اور امید پر سوتی تھی کہ شاید صبح میرے بابا آ جائیں شاید صبح میرے بابا آ جائیں اس بچی کی امید کو دفن نہ کرو اس بچی کو دفن نہ کرو اور میرے سرطاج میرے بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا تیرے بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا تیرے ماں باپ نے تیرا گھر چھوڑ دیا ہر کسی نے ہم سے تعلق دوڑ لیا ہمیں ایک ہی آسرہ تھا وہ تیرا آسرہ تھا کہ تُو آئے گا تُو ہمیں دلاسہ دے گا تُو ہمارا ساتھ دے گا اگر اس بچی کا دل ٹھوٹ گیا اور اس بچی کا جو ایک ہی آسرہ تھا وہ آسرہ بھی اس میں ظلم کر بیٹھا تو رب تجھے معاف نہیں کرے گا اس کو پیدا کرنے والا تجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کی یا رسول اللہ میری بیوی اپنا دوبٹھا میرے قدموں میں ڈالتی رہی میرے سامنے ہاتھ جوٹتی رہی میرے سامنے آنسوں باتی رہی لیکن میں نے اپنی بیٹھی کو اپنے کندوں پہ اٹھایا کندوں پہ اٹھا کے اپنے گھر سے باہر نکالا جب گھر سے باہر نکالا تو حالت یہ تھی یا رسول اللہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو میرے آنسوں نہیں تمتے کہ وہ بچی میرے ساتھ گاڑ کرتی تھی کبھی میری آنکھوں پہ ہاتھ دیتی تھی کبھی میرے ماتے پہ بوسا دیتی تھی کبھی میری ظلفوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور کہتی تھی بابا میں نے تیرہ بڑا انتظار کیا ہے بابا میں تیرے بھن بڑی تڑپی ہے بابا میں اس طرح کا لباس لوں گی بابا میں اس طرح کے کپڑے لوں گی بابا میں اس طرح کے کھلونے لوں گی بابا میں نے کبھی کھلونوں سے میں نہیں کھیلی میں فرمایشیں کرتی تھی میری ماں غریب تھی ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تھا ماں کہتی تھی تیرے بابا آتے ہوں گے تیرے لیے کھلونے لے کے تو بابا میں اس طرح کے کھلونے لوں گی تو صابی نے اس کی یا رسول اللہ میرے سامنے معاشرے کے رسم و رواد اس قدر حائل تھے ایسی پٹیاں اندھیرے کی حائل تھی میرے سامنے کہ میں اس بیٹی کو لے کے گیا جب لے کے گیا ایک سنسان میدان کے اندر میں نے گڑا کھودنا شروع کیا یا رسول اللہ بیٹی آپ نے بابا سے اتنی محبت کرتی ہے آج میری کوئی بیٹی نہیں ہے لیکن وہ منظر یاد آتا ہے میرا کلے جو پھٹنے لگتا ہے یا رسول اللہ میرے آنسوں نہیں رکھتے میں جب گڑا کھود رہا تھا میرے کپڑوں پہ جو مٹی پڑتی تھی میری معصوم بیٹی اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی جھاڑتی تھی میری دھاڑی صاف کرتی تھی میرا چہرہ صاف کرتی تھی یہ صحابی واقعہ سنا رہے تھے کہ فآئینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدمان حضور کی چشمانِ رحمت چشمانِ مقدر سے آنسو جاری تھے صحابہ کھڑے ہو گئے اور کہا ہے صحابی چھپ ہو جاؤ اتنی رحمتوں والے نبی کے سامنے اتنا ظالمانہ سفاکانہ واقعہ بیان کر رہے تھے حضور سے برداش نہیں ہو رہا خدا کے لیے چھپ ہو جاؤ حضور نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ اس کو واقعہ بیان کرنے دور تاکہ لوگوں کو پتا چلے قیامت تک کی انسانیت کو پتا چل جائے کہ محمد مصطفیٰ نے انسانوں کو کیا محمد مصطفیٰ کے صدق انسانوں کو کیا ملا ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت کے صدق محمد مصطفیٰ کے دین کے صدق کیا ملا ہے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں نے گڑا کھوڑ لیا وہ منصر مجھے نہیں بھولتا کہ میں نے اپنی بچی کو گردن سے پکڑا جب گردن سے پکڑا اس بیٹے کی چیزے نکل گئی اور اس نے کہا بابا ساری زندہ جی میری ماں مجھ سے جھوٹ پھولتی رہی ہے کہ بابا بازار لے کے جائے گئے بابا آپ کیا کر رہے ہیں بابا آپ اپنی بیٹھے کو زندہ دفر کر رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری عظمت شان مصطفی عید ملاد النبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ منظر اور لمحات نہیں بھولتے کہ جب میں نے اپنی بیٹی پر مٹی ڈالی اس کی یہ چار انگلیوں کے پورے باہر نکلے ہوئے تھے اور جب اس کے جسم سے جان نکل رہی تھی اس کے انگلیوں کے چاروں پورے باہر نکلے ہوئے تھے یہ ہاتھ کی یہ انگلیوں کے پورے باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ تڑپ رہے تھے اور ان سے جان نکل رہی تھی یا رسول اللہ وہ مجھے منظر نہیں بھولتا حضور نے فرمایا لوگو سن لو جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا ان کو اچھی تعلیم دے گا اور عزت سے انہیں رخصت کرے گا حضور نے فرمایا سن لو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں سبحانہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں اب وہی معاشرہ جو بیٹی کے وجود کو قبول نہیں کرتا کئی صحابہ کھڑے ہو گئے اور ان کے دل کے اندر حسرت تھی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی ہے ہم کیا کریں ہم تو اس عزت سے محروم ہو گئے حضور رحمت اللہ العالمین ہیں وہ محروم کرنے والے نہیں وہ عطا کرنے والے ہیں وہ دینے والے ہیں وہ جھولیاں برنے والے ہیں وہ رحمتوں ہیں نچھاور فرمانے والے ہیں فرمایا میرے صحابہ میرا جو امتی ایک بیٹی کو عزت سے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے گا عزت سے اس کی پرورش کرے گا تعلیم تربیت دے گا اور عزت کے ساتھ اسے رخصت کرے گا تو فرمایا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں سبحان اللہ اب وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے حضور کے ملاد کا صدقہ ہے آج جوان بھائی کہ ہم اپنی بہن کو عزت کے ساتھ رخصت کر لیں بوڑا باپ سفید داڑی ہے دن رات اسے فکر ہے کہ میں اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر لوں یہ صدقہ کس کا ہے یہ صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہے یہ صدقہ حضور کے ملاد کا یہ صدقہ حضور کی رحمتوں کا لیکن حضرات محترم یہ جو ہمیں سارا کچھ ملا ہے اور انشاءاللہ جو قبر میں بھی ملے گا حضور کا نور ملے گا آقا کا دیدار ملے گا آقا کی پہچان انشاءاللہ نصیب ہوگی آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز معاشر بھی اپنے جنڈے کے نیچے انشاءاللہ ہمیں جگہ عطا فرمائیں گے اپنے ہاتھوں سے حوض کوسر میں سے جام پلائیں گے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ کرم کریں گے ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے بھروسہ ہے انشاءاللہ حضور کی شفاق ہمیں ملے گی قیامی آمو